بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ہمارا امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ فش مسالہ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ایزی اور سیمپل سی ریسپی ہے فش مسالہ بنانے کے لیے سب سے پہلے تو میں نے بان کے جی فش لی ہے اس کا میں آپ کو دھونے کا طریقہ بھی بتا دوں کہ میں نے اس کو لیمن اور ادرک اور لسن کا پیس لگا کر دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اور پھر میں نے اس کو دھو دیا تھا اس سے یہ ہے کہ فش کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ فش کو ہم نے دہیں لگانا ہے دہیں لگانے سے یہ ہوگا کہ ایک تو ہماری فش بھی ٹوٹے گی نہیں اور دوسرا ٹیسٹ بھی انہینس ہو جائے گا اس کے لیے میں نے 3 ٹیبل سپون دہیں لیا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا تھا اب ہم دہیں جو ہے اس پر اپلائی کر دیں ایسے ارام ارام سے آپ نے دہیں لگا دینا ہے سارے فش پر دونوں ساروں پر دین لگا کر ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور پھر ہم اس کو فرائی کریں گے ہلکا ہم نے فرائی کرنا ہے فش کو دین لگ گیا ہے اب ہم اس کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور اب ہم پاکی کے انگریڈینٹس نو ڈاؤن کر لیتے ہیں جو میں مسالہ بنانے کے لیے چاہیے ہوں گے سب سے پہلے تو میں نے یہ پوٹر کپ آئل کر لیا ہے چار میں نے میڈیم سائز کا پیاس ہے چہار میں نے مٹھ ،ienza کی پیاس ہے کرن کرنے کے لیے چاڑ کپ ہے چار میں نے مٹھ Sega کی پیاس کر لیا دیت Tight boedel چار میں نے میڈیم سائز کے ٹماٹر۔ اور اس کی کوٹ اللہ کی پاک کیجئے ہیں اور یہ پیاس کچھٹ ک Progress میں کھٹی کر لیا جو ہمیں Broken میں نے 3 کڑی پوڑر گیا ہے کڑی پاؤڈر گیا ہے حاف ٹی سپون زمائران پاوڑ рей دیتا ہے سب سے نتمک نمک نمک لیا ہے وہ نمک مطابق پا ہے لیچ ہے دیس پون میں نے بعد در overwhelming powder لیا ہے دیس پون میں نے قال Hispan اور فیش ہلی پاودر ڈالچ ہے دیسپون میں نے غرام سالہ عزیز کا پیسٹ لیا ہے اپنے ٹیس کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے ون ٹیبا سپون بھار کر لسن اور ادرک کا پیسٹ لیا ہے چلیں ہم بھی ہم سٹارٹ لیتے ہیں فلیم میں نے آن کر دیا ہے سب سے پہلے میں اس میں آئل ڈالوں گی آئل گرم ہونے پر اب میں اس میں پیاس ڈالوں گی پیاس کو ہم نے لائٹ براؤن کرنا ہے لائٹ گولڈن براؤن کرنا ہے فلیم کو آپ نے لوٹ و میڈیم پر اٹھنا ہے پیاس کو ہمارا لائٹ گولڈن ہو کے آئے اب میں اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ڈالوں گی اور پھر ایک سے دو منٹ کے لیے میں اس کو پکا لوں گی تاکہ ادرک لسن کا جو کچھا پان ہے وہ دور ہو جائے ایسے آپ نے چمچے اس کو مکس کر لینا ہے دو منٹ کے بعد اب میں اس میں تمہاتے ریٹ کروں گی کماتر ڈال کر اپنے اچھے سو مکس کر لینا ہے کماتر ڈالنے کے بعد اب میں اس میں باقی کے مسائلیں ڈالیں گے زیرا پاورڈر، نمر، تالی مرچوں کا پاورڈر، جوائن، دنیا پاورڈر، کھڑی پاورڈر، در مسالہ اور خلدی مسائلیں ڈال کر آپ اس کو اچھے سو مکس کر لیں گے اچھے سو مکس کرنے کے بعد میں اس کو 3 سے 4 منٹ کے لیے پکنے کے لیے راکھوں گے تان کے ٹوماتر جو ہیں وہ بھی ہمارے اچھی طرح کھل جائیں اور جو میں نے مسائلیں ڈالے ہیں وہ بھی پک جائیں لڈ سے کور کر کے آپ اس کو 3 سے 4 منٹ کے لیے رکھتے ہیں اس سے جو ہے ٹوماتر ہمارے جلدی ساوٹ ہو جائیں گے اور بیچ میں آپ چمچ بھی ہلاتے رہیں فش کے لیے ہمارا مسائلہ ریڈی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ ہم فش کو بھی فرائی کر لیتے ہیں اس کو ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے کوئی زیادہ کلر نہیں لانا آئلی یا فکا میں لیں فرائی کرنے کے لئے دو منٹ کے بعد ہم پشکی سائیڈ کو چینج کر دیں گے کیونکہ ہم نے اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا کماتر جو ہیں ہمارے کافی حد تک سوٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں گرین مرچوں کا پیسٹ ڈالوں گی ساتھ ہی میں اس میں لیمن کا جوس ڈالوں گی یہ ڈال کر آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مزید اس کو دو سے تین منٹ کے لئے دم کر پکانا ہے فش کو ہم نے دونوں طرف سے دو دو منٹ کے لئے فرائی کر لیا تھا ہلکا سا ابھی ہم فش کو نکال لیتے ہیں اور باقی کی بھی میں فش اسی طرح فرائی کر لوں گی اور پھر میں آپ کو اپنا نیکس ٹیپ بتاؤں گی مسالہ ہمارا اچھے سے بن چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آل جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں پانی شامل کریں گے یہ تقریبا میں نے ہاپ پک لیا پانی کا پانی شامل کر کے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے فلیم کو آپ نے ہائی کرنے تاکہ اس میں بوائل آ جائے پانی میں بوائل آ گیا ہے اب ہم اس میں اپنی فش شامل کر لیں گے جو ہم نے ہلکی سے فرائی کر کے رکھی گیا آپ ایسے ایک ایک کر کے اس میں شامل کر لیں فلیم کو آپ لوڈ میڈیم تا رکھیں اور آپ نے فش کو ڈال کر اس کو ایسے ہلکہ ہلکہ کرنا ہے ہلکے ہلکوں سے ویسے تو فش فرائی کریں گے یا ٹھوٹے ہی نہیں ایسے دو تین منٹ آپ نے اس طرح ہی اس کو کرنا ہے اور ساتھ آپ ارام سے ہلکے ہلکے ہلکوں سے فش کو بھی چینج کر لیں سائیڈ اس کی ہاں کے تمام مسالہ جو ہے وہ فش کے اندر چلا جائے ابھی ہم فش کو نٹ سے ڈام کر چھ سے آٹھ منٹ کے لیے لو فلیم پر دھمتے راکھیں گے ہمارا زبردست سب فش مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے بتاتی ہوں وہ فلیم کو آف کرتی ہوں جی ویورز میں نے فش مسالہ کو ڈیش آؤٹ کر دیا ہے یہ بہت زبردست بنا ہے ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا ہے اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست آیا ہے میری اگر آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کر کے لازم بتانا کہ میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اور اس ریسپی کو آپ ٹرائی بھی ضرور کرنا چلیں ہم ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ